اسلام علیکم سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے آج کا ٹاپک ہے ان لیڈیز کے لیے جو لیڈیز اپنی سکن کے اولے کر بہت پریشان ہیں اور بہت 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 ہی پریشان ہیں بھئی کہ ان کے چہرے کے اوپر ہیں چھائیاں اور ہائپر پگمنٹیشن ہائپر پگمنٹیشن اور چھائیاں کیوں بنتی ہیں وہ اس وجہ سے بنتی ہیں کہ آپ اپنے سکن کا بلکل خیال نہیں رکھتی ہیں کیونکہ آپ اپنے بچوں میں اپنے گھر میں اس قدر بیزی ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بلکل ٹائم نہیں دیتی ہیں اور آپ کی یہ چہرہ ہو جاتا ہے تباہ تباہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ خیر میں بتاؤں گے دو وجوہات ہیں سب سے پہلے دو وجوہات بتاؤں گی اپنی آپ کی سکن کے اوپر چھائیاں بننے کی اور ہائپر پگمنٹیشن کی ہائپر پگمنٹیشن کیوں بنتی ہے اور چھائیاں کیوں بنتی ہیں جب آپ کے اندر کسی چیز کی ریفیشنسی ہوتی ہے اس ریفیشنسی کو دور کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ان سے اپنا سارا چیک اپ کروانا اور وہ آپ کو دیتے ہیں ملٹی وائٹیمنز کچھ ملٹی وائٹیمنز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو ٹھیک کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں پھر اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی ایسی کریمز جو ڈرمٹالوجس لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ اپنی چہرے پہ لگائیں اور اپنی چہرے کو صاف کریں دوسری بات سن ایکسپوزیر میں جب آپ جاتی ہیں تو آپ اپنی چہرے کو کچھ بھی نہیں لگا کے جاتی ہیں تو یہ بہت غلط بات ہے ہمیشہ جب باہر نکلیں تو اپنے چہرے کے اوپر آدھا گھنٹہ پہلے سن بلوک لگا کے نکلیں کیونکہ سن بلوک جب نہیں ہوگا تو آپ کی سکن جل جائے گی مطلب سن کے ریز اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ وہ آپ کی سکن کو جلا دیتے ہیں آپ کی سکن حراب ہو جاتی ہے آپ کی سکن کے اوپر شائیاں پڑ جاتی ہیں اور ہائپر پیگمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے جگہ 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 یہ براؤن سپوٹس بن جاتے ہیں اور سکن بہت ڈال ہو جاتی ہے بلکل ہی ہیلڈی نہیں ہوتی کوئی گلوئی نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا برحال آج میں ان لیڈیز کے لیے بہت ہی زبردست تین کریمز لے کر آئی ہوں آپ کو ڈرمیٹالوجس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کام کرنا ہے اگر آپ الرجک ہیں کسی کریم سے تو آپ کو جسٹ ایک سیلف ٹیسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بازو پہ اپنے ہاتھ پہ اس کریم کا ایک پیچ ٹیسٹ کر لیں ہلکا سا لگا لیں اس کی چوبیس گھنٹوں تک آپ دیکھتے رہیں کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے کوئی دانہ بنتا ہے کوئی خارش ہوتی ہے تو پھر اپنی چہرے پر نہیں لگانی ویسے میں جو کریں ہوں یہ سب کے لیے بہت اچھی ہیں یہ بہت اچھے اچھی کمپنی سے ہیں اور بالکل بھی feel free to use کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کون سی ہیں نمبر 1 ہیلی کیور بی بی کریم یہ یوز ہوتی ہے از سن بلوک بھی اور یہ ٹنٹڈ ہے مطلب کہ یہ اس میں فانڈیشن والے ایفیکٹ ہے جیسے بی 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 کریم کا ہوتا ہے ہلکا سا جیسے فانڈیشن ہم یوز کرتے ہیں اسی طرح کا ہوتا ہے یہ بہت ہی لائٹ سائز میں تینٹڈ افیکٹ ہے مطلب لائٹ سا فانڈیشن افیکٹ ہے اور یہ از سن بلوک بھی ہوتی ہے اس پی اف سکسٹی ہے اور ہمارے ملک کی جو گرمی ہے اور جو سورج کی شوائیں ہیں اس کے لیے ہم لیتے ہیں براڈ سپیکٹرم سکسٹی کیونکہ وہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری سکین کو سن ریس کے برن سے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ہلکی سی تینٹڈ ہے یہ دیکھیں میں ابھی اس کا نام مینشن کر دوں گی کیونکہ کیمرہ میں مجھے پتا ہے کہ یہ ہمیشہ الٹی نظر آتی ہے یہ بی بی کریم ہے ہیلیو کیر کی یہ والی اس کی واکسنگ ہے ٹھیک ہے یہ اس میں سے یہ نکلی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لگانی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں مود ہوتے ہیں تو آپ نے یہ لگا لینا ہے اپنے فیس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کلیری میکس کریم لینا ہے اس کو بھی میں ابھی لکھ رہی ہوں نیچے آپ دیکھ لیجئے گا کلیری میکس کریم ہے یہ کریم بھی آپ نے تب یوز کرنی ہے جس وقت آپ نے اپنا مو دھو لیا اور وہ سن بلوک لگا لیا اس کے بعد پھر آپ نے کلیری میکس پلس جو کریم ہے یہ لگانی ہے یہ بھی آپ نے ہلکا سا سمال اماؤنٹ لینا ہے اور اپنے فیس اور نیک اور اپنے ہینڈز کی اوپر لگا لینا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیس کی اوپر ہی لگانی ہے اپنے فیس کے ساتھ اپنی نیک کا بھی خیال رکھا کریں کیونکہ جب آپ کی سکن لائٹ ہونا شروع ہوتی ہے فیس کی تو پھر نیک اور فیس کا کلر بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جو بہت ہی برا لگتا ہے اپنے ہینڈز میں بھی لگا ہے یہ کریم یہ بہت ہی اچھا اس کا لائٹننگ افیکٹ ہے کلیری میکس کا یہ دیکھیں سیف این افیکٹیو سکن ریجیو وینیٹنگ ریجیو وینیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سکن کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور سکن آپ کی دوبارہ سے ہلڈی اور گلوئی ہو جاتی ہے اور جو ایجنگ میں سکن جا رہی ہوتی ہے جو سکن ہماری جیسے 30 پلس ہم ہوتی ہیں تو ہماری سکن ایجنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہماری سکن کے اوپر چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اگر ہم ابھی سے استعمال کریں گے تو یہ چیزیں ہماری سکن کو بہت ہی پروٹیکٹ کریں گی ان چیزوں سے ٹھیک ہے یہ اپنے کلیری میکس اس کے بعد یہ لازمی لگانی ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے جی گلوٹا میکس جی تو اس کے بعد آتی ہے جی گلوٹا میکس گلوٹا میکس یہ والی کریم ہے اور اس میں ہے ریڈیوز گلوٹا تھیون کمپلیکس اچھا گلوٹا تھیون کیا ہے گلوٹا تھیون کے انجیکشنز بھی آج کل آپ کو پتہ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو اس کی انجیکشنز آپ کی سکن میں لگتے ہیں جن کی سکن بہت ہی ڈارک ہوتی ہے جو چاہتی ہیں کہ ہماری سکن لائٹ لگے تو وہ پھر گلوٹا تھیون کے انجیکشنز ریکممند ہوتے ان کو اور وہ لگاتے ہیں تو گلوٹا تھیون جو ہے یہ بہت ہی زبردست وائٹننگ ایک ایجنٹ ہے جو ہماری جسم کے اندر پایا جاتا ہے کام کرتے ہیں اور ہماری سکن بہت ہی گلوئی اور بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے خیر یہ جو گلوٹا میکس جو ہے ریڈیوز گلوٹا تھیون کمپلیکسز کے اندر بائٹننگ کریم ہے یہ ینگر برائٹر لوکنگ سکن کے لیے یہ آپ کی سکن کو لائٹ کرتی ہے آپ کی سکن پہ جو ہائپر پیگمنٹیشن ہے جو ملازمہ ہے اس کو دور کرتی ہے اس کے دو طرح کے استعمال ہیں آپ یا تو اس کو رات کو استعمال کریں سونے سے پہلے آپ اس کریم کو اپنے چہرے کو دھو کے یہ لگا کے سو جائیں اگر آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے اگر اس کو دن کو یوز کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ اسی بی بی کریم کے جو سن بلوک ہے اس بی بی کریم کے ساتھ آپ نے وہ لگا کے اس کے بعد یہ لگانا ہے آپ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ دن کو بھی لگا سکتی ہیں رات کو ویسے میں کہتے ہیں زیادہ کیونکہ ہم جب سو جاتے ہیں تو ہماری سکن زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور یہ کریم جو ہیں یہ پھر سکن کے ساتھ مل کے بہت اچھا کام کرتی ہیں برحال آپ یہ تین چیزیں مہمائیں یہ بہت ہی زبردست ڈرمیٹالوجس نے ریکمینڈ کی نہیں ہے اور فیل فری تو یوز کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی سکن کو کچھ نہیں ہوگا بس یہ ہوگا کہ آپ کی سکن بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ کو اپنے پر پیار آئے گا پیار برحال یہ آپ نے نا لازمی لینی ہے یہ تین چیزیں آپ کے لئے بہت افیکٹیو ہیں آپ ضرور خریدیں اس کو اور مجھے بتائیں کہ آپ نے خریدی ہیں تو آپ کو کیسی لگی ہیں یہ لازمی لے کر آئے میں آپ کو یہ زبردستی کہہ رہی ہوں کہ خرید کر لائیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں آپ کا فیس بلکل کلیر ہو جائے گا آپ کی سکن بھلدی ہو جائے گی ینگر لوکنگ سکن ہو جائے گی بہت ہی پلمپی ہو جائے گی جن کی سکن سیگی ہو رہی ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گی یہ بہت یہ تین چیزیں بہت اچھی ہیں تو ضرور لے کر آئیں اس کو اور استعمال میں لائیں یہ تین چیزیں اور خوبصورت ہو جائے یہ تین چیزیں بھئی آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے کم از کم دو مہینوں کے لئے دو مہینوں کے لئے آپ نے یہ تینوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹس آئیں گے اس کے بعد میں کہتی ہوں آپ لوگ چھوڑیں گے نہیں اس کو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ٹھیک ہے یہ تین کریمیں اور ان کے نام میں نے نیچے منچن کر دیئے ہیں آپ ان کو لے کر آئیں استعمال کریں اور اس کے بعد مجھے بتائیں چلیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ